یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس وان جامدرشید کی جانب سے نوجوانوں کو پیغام یہ ہے کہ کسی بھی ملک و ملت کے اصل ستون اصل بنیاد نوجوان ہوتے ہیں وہی تحریکوں کو اٹھاتے ہیں وہی دھاروں کے رخ بدلتے ہیں وہی سمندروں کے رخ بدلتے ہیں وہی ہواوں کے مخارف سمت چلتے ہیں نوجوان ہی اگر غیور ہو جائیں اگر باصلاحیت ہو جائیں اگر اقبال کے شاہین بن جائیں تو وہ نوجوان اس ملک کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا اس قوم کو کوئی ہارا نہیں سکتا یہی وجہ ہے کہ قرآن میں بھی اللہ تعالی نے اصحابِ کحف کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ وہ نوجوان تھے اللہ کو ان کی یہ صفت پسند آئیے کہ وہ سات نوجوان تھے پوری حکومت دقیانوس کی حکومت کا مقابلہ کیا اور اس پوری حکومت کو ایمان سے بھر دیا علام اقبال بھی یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ جوانوں کو میری آہ سہر دے پھر ان شاہین بچوں کو بالو پر دے خدایہ یہی ہے میری آرزو میرا نور بصیرت عام کر دے میرے پیارے نوجوان ساتھیوں آج پوری دنیا کا کفر اور پوری دنیا کا باطل پوری دنیا کے پاکستان مخالف اسلام مخالف طاقتوں کا سب سے بڑا مرکز سب سے بڑا حدف اور ٹارگٹ آپ ہیں وہ آپ کو خراب کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اصل کھیل تو آپ نے کھیلنا ہے ملک کی تعمیر ترقی یا ملک کی بربادی کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے وہ یہ چارے ہیں کہ ہمارا نوجوان آج بے حیاء ہو جائے وہ اس ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کرے اس اچھی ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کر کے بے حیائی کو دیکھے وہ چارے ہمارا نوجوان بے پرواہ ہو جائے بد نظم ہو جائے فرسودہ ہو جائے بد اخلاق ہو جائے سخ دل والا ہو جائے اس کے لئے پوری مشینری کام کر رہی ہے لیکن میرے نوجوانوں ہمیں اللہ سے کیا ہوا اہد رسول اللہ سے کیا ہوا وعدہ اور اپنے قائدین علام اقبال اور قائد عظم سے کیا ہوا وعدہ وفا کرنا ضروری ہے ہمیں اس ملک کو یہ پاکستان جو اللہ نے پاک وطن ہمیں دیا ہے جو مدینہ کی ریاست کی طرح کا ایک اسلامی ریاست اللہ نے دی ہے جو ایک معجزہ اور اللہ کی قدرت ہے کہیں سے نہیں لگتا تھا پاکستان بنے گا اللہ نے اپنے خاص توفیق سے پاکستان عطا کیا ہے اور اس میں بنیادی کردار میرے نوجوان بھائیوں آپ اور میرے نوجوان بہنوں آپ ادا کریں گے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہمیں اپنی زندگی عیش میں طرز میں لاعبالی پن میں اور صرف اپنا پیسہ کمانے کے لیے گزارنی ہے یا ہمیں اپنی زندگی کو ایک قربانی بنانا ہے ہم نے عظم کرنا ہے کہ ہم پاکستان کو ایک ترقی آفتہ ملک بنائیں گے ہم پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائیں گے ہم پاکستان کو دنیا کی اقوام میں ایک باعزت ملک بنائیں گے ہم یہاں سے کرپشن ختم کریں گے ہم رشوت ختم کریں گے ہم فہاشی اوریانی ختم کریں گے ہم بیدینی ختم کریں گے ہم چور بازاری ختم کریں گے ہم یہاں پر تفاوت ختم کریں گے سب کو مساوات لائیں گے اگر ہمارے نوجوان آج سے یہ اہد کر لیں تو پاکستان کی تقدیر بدلنے سے کوئی طاقت دنیا کی نہیں روک سکتی اگر ہم کمزور ہیں تو غیر ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھائیں گے تو آئیے عظم کرتے ہیں آج سے ہم اپنا نظم الوقات بنائیں گے ہم اپنا شیڈول بنائیں گے ٹائم ٹیبل بنائیں گے ہم ٹائم سے زیادہ نہیں سویں گے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے ہم چوری نہیں کریں گے ہم رشوت نہیں کھائیں گے ہم نمازیں نہیں چھوڑیں گے ہم اللہ کے بھی وفادار رہیں گے ذکر کریں گے تلاوت کریں گے اللہ کو یاد رکھیں گے ہم اللہ کی مخلوق اور اپنی ملک ملت اپنے حکمرانوں اپنی ملک کے اداروں اپنے ملک کی ہر چیز سے وفادار رہیں گے ہمارے سامنے اول چیز اسلام ہوگا ہمارے سامنے سب سے اول چیز پاکستان ہوگا اسی کو لے کر ہم آگے چلیں گے اسی چراغ کو لے کر ہم آگے جنائیں گے اسی شما کو لے کر ہم آگے جنائیں گے اگر آج ہم نے یہ اہد کر لیا تو پاکستان آپ کا ہے ہمارا ہے اور ہم پاکستان کے ہیں اور ہماری آنکھیں اسی زندگی میں دیکھیں گی کہ پاکستان کو وہ مقام حاصل ہوگا آج جو دنیا کے نمبر ایک ممالک کو مقام حاصل ہوتا ہے لوگ نوکنیاں ڈھوننے یہاں پر آیا کریں گے ترقی تمدن یہاں سے بولے گی اسلام کا پیغام تمدن امن کا پیغام تعلیم ٹیکنالوجی کا پیغام یہاں سے نکلا کرے گا اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور پاکستان کی عمام اور پاکستان کے نوجوانوں کو شاد رکھے آباد رکھے اپنے مقصد میں کامیاب رکھے